بودل کے اندر ہم بات کریں ٹیمپو ڈرائیور کی تو یہاں پر ڈکی سسٹم بلکل بھی ڈرائیوروں نے ختم کر کے رکھایا ہے یہاں پر ڈکی کے اندر بھی سیٹے لگائی ہیں کوٹرنکہ کے اندر illegal unauthorized ٹیمپو سٹینڈ جو ہے وہ کھل چکے ہیں یہاں پر ہر کسی نے ٹیمپو سٹینڈ کھولا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر زلہ راجوری کے اندر سڑک ہاتھ سے کیوں پیش آتے ہیں ان کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے آپ لوگ جو ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ اکثر ہاتھ سے جو ہے وہ کیوں ہوتے ہیں کیا ڈرائیور کی گلتی ہے یا ٹرافک پولیس کی گلتی ہے یا پھر کس کی گلتی ہے جس کے کارن جو ہے ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ جو ہے اپنی جانوں کو گواہ دیتے ہیں ان ایکسیڈنٹ کے کارن حالی میں راجوری سے کوٹرنکہ کی طرح سے ایک ٹیمپو جاتا ہوا جن میں تین لوگ جو ہے لگماجل بن گئے اور درجنوں لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے تھے اور اسی طریقے سے کئی بار میٹ اور میجک آٹو جو ہے وہ بھی ہاتھ سے شکار جو ہے وہ آئے دن کوٹرنکہ اور بدل کے ریا میں آپ کو دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں لیکن ان کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے ہم تو ذمہ دار اٹھائیں گے ایک ڈسٹک ایڈمسٹیشن کو کیونکہ ڈسٹک ایڈمسٹیشن کے اندر بیٹھی ٹرافک پولیس جو مہانہ وصولی جو ہے ٹیمپو والو سے گردی ہے جن سے ہر مہینے جو ہے پیسے رہے جاتے ہیں ڈرائیور کو قانون کے اندر رہنے کی جو ہے وہ صلاح نہیں دی جاتی ہے اگر ڈرائیور کے اوپے چلان کریں گے کسی گلدی کے وجہ سے تو ڈرائیور تب جا کے جو ہے قانون کے دائرے کے اندر آکے کامگاری کا دوسرے نمبر پر یہاں پر کوٹ رنگا اور بدل کے اندر ہم بات کریں ٹیمپو ڈرائیور کی تو یہاں پر ڈکی سسٹم بلکل بھی ڈرائیوروں نے ختم کر کے رکھا ہے یہاں پر ڈکی کے اندر بھی سیٹے لگائی ہیں ایکسٹر سیٹے لگا کر یہاں سے ستارہ ستارہ اٹھارہ سواریاں لات کر یہاں سے رجوری کی طرف بودھر کی طرف یا خواست کی طرف جو ہے وہ ڈرائیور جاتے ہیں جن کے کارن سڑ کے ہاتھ سے جو ہے وہ پیش آتے رہتے ہیں وہیں یہاں دوسری بات کریں ہم تو یہاں پر جدنی میٹ ڈور ہے چاہے میجک ہوں تمام کے اندر جو ہے اوور لوڈنگ اس کے ساتھ ساتھ اوور سپیڈ کے ساتھ ساتھ میوزک کا سسٹم جو ہے اس کے ساتھ جو موبائل کا سسٹم ڈرائیور جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جس کے کارن سڑکھاتے جو ہے پیش آتے ہیں ان تمام چیزوں سے ڈرائیور کو کس طریقے سے دور رکھا جانا چاہیے اگر ذیمہ داری ہے تو صرف ٹرافک پولیس کی ذیمہ داری ہے ڈرائیور کو کانون کا پالن کرنے کے لیے ان کی طرف سے اداعیت دی جاتی ہے جو بلکل نہیں دی جاتی ہے مہانا بسولی کے کارن جو ہے ڈرائیور ان کو پتا ہے کہ ہم مہینے کا پانچ سو دیں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ ایک مہینے تک کا چل جائے گا جس کے کارن کوئی بھی کانونی جو ہے طور پر یہاں پر ڈرائیور نہیں کی جاتی ہے وہاں پر اکثر ڈرائیور جو ہے وہ جو ہے وہ انٹرینڈ ڈرائیور ہیں ان کا لائسنس جو ہے وہ نہیں بنا ہوتا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈیکومیٹ ہوتا ہے اور ایک مہین ریزن جو ہے کوٹرنگا کے اندر illegal unauthorized tempo stand جو ہے وہ کھل چکے ہیں یہاں پر ہر کسی نے tempo stand کھولا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر tempo gate ڈرائیور جو ہے ان کا لائسنس پین ان کے پاس نہیں ہوتا ہے نہ ہی گاڑیوں کے کاغذات مکمل طور پر ہوتے ہیں جس کے کارن یہاں پر جا فاسے ہوتے ہیں اس کے بعد کافی نقصان جو ہے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے ہمارے سچو کنڈی کی طرف سے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا یہاں پر تمام ان tempo والوں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے جن لوگوں نے tempo میں ڈکی سسٹم جو ہے قتم کر کے وہاں پر ایکسٹر سیٹے لگائی ہیں تمام سیٹوں کو اکھڑا جا رہا ہے یہاں پر سچو کا طرف اس سے اچھا کام کیا جا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہاں پر ٹرافک سسٹم جو ہے بہتر بنائیں گے سچو صاحب کوٹرن کا ٹرافک پولیس کو ہم کچھ نہیں بولیں گے کیوں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آرٹیو صاحب جو ہر سال ان tempo کو پاس کرتے ہیں جن کے اندر ایکسٹر سیٹے لگی ہیں ہم ان کو بھی کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بھی کچھ کام نہیں کر رہے ہیں وہ صرف پیسے لے کے ان ایکسٹر سیٹوں کو لگائے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر سٹر کھاسے جو ہے وہ پیش آتے ہیں اور ہم ایسے چو سے کنڈی سے یہ بھی گزارش کرنا چاہیں گے یہاں پر جتنے بھی illegal unauthorized tempo state ہے ان کے کاغذات اور ان کے پارکنگ چیک کی جانے چاہیے اس کے بعد کام کرنے کی اجازت تاکہ ہو اور یہ اچھے سے یہاں پر ٹرافک سسٹم جو ہے وہ بہتر بنا سکیں بہت بہت شکریہ میں شفیق